آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کرز کی منظوری دے دی ایک آشاریہ دو ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ باقی رقم دو اکسات میں جاری کی جائے گی پروگرام کے تحت پاکستان کو حداف پر عمل درامت کرنا ہوگا آئی ایم ایف کا علامیہ سامنے آیا ہے پاکستان کو سخت مونٹری پالسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے ادارہ جاتی اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا اور پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کرز کی منظوری دے دی ہے ایک آشاریہ دو ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ باقی رقم دو اکسات میں جاری کی جائے گی پروگرام کے تحت پاکستان کو حداف پر عمل درامت کرنا ہوگا یہ آئی ایم ایف کا علامیہ ہے اور علامیہ کے مطابق پاکستان کو سخت مونٹری پالسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے ادارہ جاتی اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں آئی ایم ایف کے جانب سے علامیہ جواری کیا گیا ہے گزشتہ روز آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہوا اور پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کرز کی منظوری دے دی گئی ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ماہر معیشت خورم شہزاد ہمارے سار ٹیلی فول لائن پر موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا معاشی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے کافی دن سے پاکستان کے لیے اچھی خبری سامنے آ رہی ہیں اب آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے بھی تین ارب ڈالر کے کرز کی منظوری دے دی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اب ماہیشت صحیح سامت میں گامزل ہو گئی ہے جی یہ ایک اچھی ریولپنٹ ہے آئی ایم ایف کا معایدہ دوبارہ سے ہونا حالانکہ یہ ایک شورٹ ٹم معایدہ ہے لیکن اجلیس ہمارے پاس چھے سے نو مہینیں ایسے ہیں جس میں ہم ان کے ریویوز بہتر کر کے مزید جو ہے وہ جو لون کی ٹرانچز ہیں یعنی کہ مزید کوئی ایک ارب ڈالر ہوگا اور پھر آٹھ سو ملین ڈالر ہوگا تو ٹوٹل جو ہے تین ارب سے مل سکتے ہیں ایک تو آپ نے بلکل صحیح کہا آج جو ہے آج یا کل ایمیجر ٹیک ریلیز ہو جائے گی 1.2 بلین ڈالر کیونکل جو ہے وہ بور کا اپرووال جو ہے وہ آگیا ہے آئی ایناس کا اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک چالنگ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چھے مہینے میں دو دو گورننٹ تین گورننٹ انپاکٹ چینج ہوں گی یہ گورننٹ جائے گی پھر انٹیریم گورننٹ آئے گی پھر اس کے بعد ایک نئی گورننٹ فارم ہوگی تو اس دوران آئی ایمیف کے ریوز جو ہیں وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہوں گے وہ کون کرے گا کتنی جو ہے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ٹیم ہے اور کس طرح سے تارگیٹس کو پورا کیا جائے گا تارگیٹس کو جو بجٹ میں ہم نے ان کے ساتھ اگری کیا ہے اس کو جو ہے پورا کیا جائے گا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرزوں کی ادائیگیاں بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چیلنج آج شروع ہوا ہے ہمیں افکرس ایک خوشی مرانی چاہیے لیکن یہ میرے خیال میں آگے زیادہ ایمپورٹنٹ اس وقت ہوگا جب یہ تارگیٹس ہم پورے کریں گے اور ایک نئے پروگرام میں جائیں گے اور اپنے کرزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے اچھا خورم صاحب چونکہ اہداف پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے کس نویت کے اہداف آپ دیکھ رہے ہیں اور ان اہداف کا پاکستانی عوام پر کیا اثر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا اچھا سوالیں دو تین اس میں چیزیں ہیں یہ کہ جو کارا اور برجے سے کمیٹمنٹ کی گئی ہیں جس میں نئے تارگیٹس ہی ہیں ان کو کس طرح سے اچھا کیا جائے گا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ ریسیشن میں ہے کرسام کی ادائیگیاں کرسے کافی قوموں پر ہیں بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت ڈیپولٹ کے قریب ہیں رسک بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایکسپورٹ شاید آپ کی بہت زیادہ نہ بڑھیں اور لوکل اکانومی جو ہے وہ بھی اس وقت اتنی بہتر نہیں ہے جو بہتر ہو سکتی اگلے دو تین مہینوں میں اگر یہ امپورٹس تھوڑی اور کھلتی ہیں اور ہمارے پاس ڈالرز آتے ہیں ہمارے ڈالرز بہتر ہوتے ہیں آٹھ نو بلین ڈالرز پر پہ پہنچ سکتے ہیں ہمارے ڈالرز اسو یہی ہے کہ آگے جاتے ہیں پھر ہمیں بجلی کی قیمتے بھی بڑھانی ہے ٹیکسز بھی آئیں گے اور ساتھ ساتھ روپے کو بھی جو ہے آزاد چھوڑنا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر ڈیفنیٹی مہنگائی جو ہے وہ شاید زیادہ میچے نہ آئے چھوڑی بہت مادریشن ہو سکتی ہے شورٹ ڈرم میں پر مہنگائی میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہ کی جائے اور عام عوام کے لیے میرا نہیں خیال کہ بہت بڑے کچھ ریلیف ہوں گے شورٹ ڈرم میں بہت شکریہ مہرے معیشت خورم شہزاد ہمارے سار ٹیلی فن لائن پر موجود تھے